Welcome to Quick Review اور Quick Review کے اندر کرنیٹ افئرز کا ایک اور ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں اور وہ جو ہے Trans Railway کا جو Project ہے ابھی پاکستان کے بیچ میں اور افغانستان اور اسبکستان کے بیچ میں تین والے کے بیچ میں یہ Project ہے اور اس کو جو ہے Finalize کیا گیا ہے تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں The Uzbekistan, Afganistan and Pakistan UAP کا جسے نام دیا گیا ہے Railway Project یعنی کہ U سے Uzbekistan A سے Afganistan اور P سے Pakistan تو یہ UAP جو Project ہے اس کو Final کر دیا گیا ہے ریل کا پروجیکٹ جو پاکستان سے جو ہے یعنی گوادر پورٹ تک جائے گا ساتھ کراچی کو لنک کرے گا اور وہاں سے جو ہے ہوتا ہوا پہلے افغانستان جائے گا اور اس کے بعد پھر جو ہے اب اسبکستان جائے گا تاشکاند ان کا جو کیپٹل ہے اس کو جا کے کنیکٹ کرے گا تو دیکھتے ہیں اس کے کی فیچرز کیا ہیں سب سے پہلے اگر اس کا انٹرڈکشن لیتے ہیں تو یہ پروجیکٹ جو ہے کیا ہے جی یو اے پی یو اے پی ٹرانس ریل روڈ پروجیکٹ ہے یہ یعنی کہ اسبکستان پاکستان اور افغانستان جو ہے ان تین مالک کے بیچ میں ہے ڈیٹ آف فائنلائزیشن جو ہے کب ہوئی ہے ہوئی ہے سترہ جولائے دو ہزار تئیس کو یعنی کہ سترہ جولائے کو یہ آپ کو یہاں پہ سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ سگنیچر کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر اور اس کو فائنل کیا جا رہا ہے کہ فائنل ہو چکا یہاں پہ اس سے پہلے جو ایم او یو سائن ہوا تھا یعنی کہ جو اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ ہوئی تھی اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے دور میں یا عمران خان صاحب کے دور میں ہوا تھا اور وہ دو فروری کو دو ہزار اکیس کو جو ہے تاشکند کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر انہوں نے ایم او یو سائن کیا تھا جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ بھئی یہ ریلوی روڈ بنانی ہے اب یہ کس کے بیچ میں ہے تین والے کی بیچ میں ہے اسبکستان افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں ہے یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سنٹرل ایشیا کو کنیکٹ کرے گی ساؤتھ ایشیا کے ساتھ کیونکہ پاکستان ساؤتھ ایشیا کا کنٹری ہے اور اسبکستان جو ہے وہ سنٹرل ایشیا کا کنٹری ہے اب افغانستان بھی ساؤتھ ایشیا کا میمبر آپ کو پتا ہے تو اس طرح سے یہ کیا کرے گی سنٹرل ایشیا کو یعنی ایک ریجن کو ایک بڑی ریجن کو دوسرے بڑی ریجن کے ساتھ کونیکٹ کرے گی اور بہت زیادہ جو ہے یہ ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس کونیکٹیوٹی کے تھوہ یہ بلینڈ ڈالرز کا پروجیکٹ ہے جو کہ ساؤت ایشیا اور سنٹرل ایشیا دونوں کے لیے جو ہے فائدے باند ہے اب یہ جوائنٹ ورکنگ گروپ جو ہے جے ڈیو جیج سے کہا گیا جوائنٹ ورکنگ گروپ جو ہے اس نے فائنلائز کیا ہے جوائنٹ پروٹوکولز کو میٹنگ کے اندر جو کہ اسلامباد میں ریلوی منسٹری کے اندر ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے فائنلائز کیا اور یہاں پہ یہ سگنیچر کی جو سیریونی ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ ہو رہی ہے تو اس میں جو ریجنل ٹریڈ اور گروتھ ہے وہ بہت زیادہ ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کے امپورٹنس جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ گروتھ بہت زیادہ ہے سیٹرل ایشیا کے اندر بھی ان کی انرجی ریسورس کی وجہ سے اور ساؤتھ ایشیا کے اندر اس کی آبادی کی وجہ سے تو گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی اب جو پروٹوکولز وغیرہ سائن ہوئے ہیں تینوں مالے کی بیچ میں اور اس میں ہی تیہ ہو چکا ہے کہ اس ریل روڈ کو ہم نے جو ہے کمپلیٹ کرنا ہے ٹونٹی ٹونٹی سیون تک یعنی دوہزار ستائیس تک جو ہے کوشش ہے کہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے یہ سٹریٹیجک پلین ہے کنسٹرکشن کا 573 کلومیٹر ٹرانس افغان ریلوے کا یعنی 573 کلومیٹر کا یہ پوری کی پوری ریلوے لائن ہوگی جو کہ کنسٹرکٹ کی جائے گی اور یہ ملٹی بلین ڈالرز پروجیکٹ ہے ملین نہیں ملٹی بلین ڈالرز پروجیکٹ ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے سیٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے لیے اگر یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ ہے اس کا انٹرڈکشن اب فائنلائزنگ در روٹ کی اگر بات کرتے ہیں کہ روٹ کون سا ہوگا اس کا اور کیا جو اس کے اوپر باتچیت کی گئی ہے تو یہ جو کنیکشن ہے یہ تین والے کی بیچ میں ہے اور یہ سٹارٹ ہوگا جی کہاں سے سٹارٹ ہوگا یہ ایکچلی میں سٹارٹ ہوگا ترمیز سے ازبگستان کے اندر اور ان کا جو کیپیٹل ہے تاشکند وہاں سے یہ افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہی ہے ازبگستان کا یہ علاقہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہوتا یہ مزار شریف افغانستان کے اندر آئے گا وہاں سے لوگر سے ہوگے اور یہ افغانستان سے گزر گے اس کے بعد پاکستان میں آئے گا پاکستان میں آئے گا جی قرم ایجنسی کے اندر قرم ایجنسی کا جو بارڈر ہے کرلاچی کا اس کرلاچی کا یہاں پہ آپ کوئی پکچر دکھائی دے رہی ہے حکومت پاکستان کسٹمر سٹیشن کرلاچی کرلاچی یہاں پہ یہ جو ہے وہ آ کے پہنچے گا اور یہ قرم ایجنسی یا پاکستان کا جو بارڈر ہے یہ سب سے بزی بارڈر مانا جاتا ہے سب سے بزی جو ہے وہ پورٹ ہے یہاں پہ یہ پاکستان کی اس جگہ پہ تیکھے جی تو یہ بہت زیادہ کیوں کہ یہاں پہ جتنا بھی سینٹرل ایشیا سے سارے کا ساری جتنی بھی ٹریڈ او یہاں پہ آتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہاں سے پاکستان آگے اور پھر آگے سے جو ہے اسے سی روٹ تک پہنچا دیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ پاکستان کی ایک پورٹ ہے خوش پورٹ ٹھیک ہے اچھا اس میں تین بڑے بڑے جو شہر ہیں وہ کنیکٹ ہوں گے اسبکستان کا جو کیپیٹل سٹی ہے تاشکن اس میں کنیکٹ ہوگا یعنی وہاں سے یہ سٹارٹ ہوگی اس کے بعد یہ افغانستان کا جو کیپیٹل سٹی ہے کابل اس کو ک کیپیٹل سوری جو پروینچل کیپیٹل سٹی ہے پشاور اس کو کنیکٹ کرے گا تو یہ تین بڑے بڑے جو شہر ہیں یہ شہر بہت اہمیت کے حامل ہیں ان تین شہروں سے یہ کنیکٹ کرتا ہوا اس کے بعد یہ گوادر کو کنیکٹ کر دیا جائے گا تو یہ روٹ ہے اس کا جس کو آگے ہم جو ہے وہ میپ کے اندر بھی سمجھنے کوشش کریں گے اور یہ کس کے لیے استعمال ہوگا جی یہ جو ٹرانس ریلوے ہے یہ ٹرانس ریلوے ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال ہوگا ٹیک ہے گو پرائمری پرپس ہے اس کے ساتھ ساتھ پیسنجرز کے لیے بھی یوز ہوگا کہ سیٹرل ایشیا یہاں سے افغانستان اور افغانستان سے پاکستان یہاں سے جو ہے اسی طرح سے پیپل ٹو پیپل کنیکشن بھی بیلڈ ہوگا اور لوگوں کا بھی آنا جانا ہی ہوگا ٹیک ہے تو یہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی اور ساتھ میں لوگوں کے لیے بھی جو ہے وہ کنیکٹ ہوگا ان تین مالے کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اب یہاں پہ اگر میپ میں آپ دیکھئے اس روٹ کو تو یہاں پہ فرس پکچر ہے یہ ہے اسبکستان ہمارے پاس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس افغانستان اور یہ ہمارے پاس پاکستان اور یہاں پہ آپ کہہ لیں گوادر پورٹ ہے ٹیک ہے تو یہ یہاں سے اس بورڈر ایریا سے سٹارٹ ہوگا اس بورڈر ایریا سے مزار شریف یہاں سے لوگر سے ہوتا ہوا اس کے بعد یہ قرم ایجنسی کے بعد سے پشاور میں اور پشاور سے پھر یہاں سے یہ سیدہ جو ہے وہ گوادر کو آکے کنیکٹ کرے گا تو یہ جو ہے پانچ سو سینتیس کلومیٹر کا بنے گا یہ پورے کا پورا ٹریک تو یہاں پہ یہ دیکھئے یہ یہاں سے ہورہ سٹارٹ ہو رہا ہے اسبکستان کس بورڈر ایریا سے اس کے بعد یہاں سے افغانستان میں انٹر ہوگے افغانستان سے یہاں پہ پاکستان میں اور پھر پاکستان سے ہوتا ہوا یہاں پہ یہ گوادر سی پورٹ خاص کر کے یہاں پہ پہلے کراچی سے کنیکٹ کیا جائے گا اور پھر یہاں سے جو ہے اسے گوادر کی طرف تو یہ کراچی اور گوادر دونوں کے ساتھ ہی یعنی کہ کنیکٹ ہوگا تو کافی زیادہ امپورٹن روٹ ہے یہ اب اپجیکٹیوز کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ مقاصد کیا ہیں تو الٹیمیٹلی سب سے پرائم مقصد جو ہے ہم نے کہا کہ وہ ٹریڈ ہی ہے کہ کیا کرے گا یہ یہ بوسٹ کرے گا ریجنل ٹریڈ کو اکنومک گروت کو ان تین موالک کے اندر اور دو ریجنز کے اندر ایک تو تین موالک ہیں ازبکستان کا کیا کا افغانستان کا اور پاکستان کا لیکن اس کے ساتھ ہی جو ریجن ہے وہ بہت امپورٹنڈ ہے کہ فائیف کنٹریز جو ہیں وہ کس کے ہیں سنٹرل ایشیا کے ہیں ساتھ میں افغانستان ساتھ میں پاکستان کی سائٹ پہ جو ہے وہ ایٹھ کنٹریز جو ہیں وہ ساؤت ایشیا کے ہیں تو الٹیمیٹلی یہ بارہ سے تیرہ موالک کو ملانے والا ایک پروجیٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے وہ کازگستان کے ساتھ بھی گیایا ہے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کیا ہوئے جو کہ وہاں پہ ریل روڈ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ پورے کا پورا جو ہے وہ ایک بگر کنیکشن بنے گا جو یہاں سے پھر سے میڈل ایسٹ کے ساتھ بھی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب پورے کے پورے اس ریجن کو کنیکٹ کرے گا اس لیے بہت ہی امپورٹن ہے یہ اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ریڈیوز یہ جو روٹ ہے یہ کیا کرے گا یہ ٹائم کو ریڈیوز کرے گا جو کارگو ٹائم ہے جو بیسیکلی کارگو ٹائم ہے جب اس کو ریڈیوز کر دے گا تو فائدہ کتنا ہوگا 40% کاؤس بچے گی ٹرانسپورٹیشن کی آپ اندازہ کر لیں 40% کاؤس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے کسی پروڈک کی کاؤس سو روپے تھی تو اب جب یہاں سے بچے گی تو اس کی کاؤس کتنی ہو جائے گی سکسٹی روپیز تو وہ اتنی ہی زیادہ چیپر جو ہے ویلیو بھی ساتھ یہاں پہ پہ پہنچے گی یا یہاں سے وہاں پہنچے گی تو اس سے ایک تو کیا ہوگا بائیرز کو فائدہ ہوگا یعنی کہ انڈ یوزر جو ہیں جو ہم ہیں ہمیں فائدہ ہوگا اس کا چاہے وہ انرجی ہے یا کوئی بھی یہاں سے چیز آ رہی ہے اسی طرح سے یہاں سے وہاں جا رہی ہے تو 40% کاؤس جب ریڈیوز ہوگی تو ان کو بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں بھی جو ہے وہ فائدہ ہوگا انڈ یوزرز کو بھی یہ بہت فائدہ بند ہے اور 5 days کا جو ہے یہ شارٹ ہو جائے گا یعنی کہ پورے کا پورا جو یہ سفر ہے یہ پانچ دنوں پر مشتمل ہوگا تین دن والے کے بیچ میں اور 40% اس کی کاؤس کو کٹ ڈاؤن کرے گا یہ پروجیکٹ اب اس میں ایگریمنٹ کن کی لیڈرز کی بیچ میں ہوا ہے دیکھیں اسلامباد کے اندر کیونکہ فائنلائز ہو گیا بھی یہ تینوں والے کے تھے افغانستان تھا اسبکستان اور پاکستان کا تھا تو پاکستان کی طرف سے چیئرمین جو ہیں سید مزر علی شاہ صاحب جو ہے ریلوے کے چیئرمین اور اسی طرح سے افغانستان کی طرف سے اگر بات کریں الہاج بختاور رحمان شرافت صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں افغانستان ریلوے کے اور دوسری طرف سے دوروف دخروف صاحب جو میں پتہ نہیں ہے ان کا جو ہے وہ اسبکستان کا سوری جو ہے ان کے جو ہیڈ صاحب ہیں وہ بھی ساتھ میں شامل ہیں تو یہ تین لوگ جو ہیں انہوں نے یہ سائن کیا ہے اور یہاں پہ منسٹری آف انویسمنٹ اور انڈسٹری اور ٹریڈ یعنی کہ سارے کی ہی کونیکٹیوٹی الٹی میٹلین کے بغیر جو ہے پوسیبل تو نہیں ہے کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہی جو ہے مل کے آگے پروجیکٹ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ تینوں بالک جو ہے وہ اس بات کے اوپر بھی اگری ہوئے ہیں اس روڈ میپ کے اوپر کہ یہاں پہ اس کو ہی ٹیکنیکل سٹڈیز جو ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے مزید ٹیکنیکل سٹڈیز جو ہے وہ کرنی ہے اور جہاں جہاں پہ پر پرابلمز ہیں ان پرابلمز کو ایڈریس کیا جائے گا تاکہ اس کو جو ہے وہ جلدی اپلائے کیا جا سکے اور جلدی اس پروجیکٹ کو ختم کیا جا سکے جو فیوچر کا اس پروجیکٹ کا وین ہے وہ کیا ہے جی کہ یہ اسٹی میٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ دو ہزار ستائیس تک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور دو ہزار تیس تک اگر بات کی جائے تو فیفٹین میلین ٹنز جو ہے وہ گوڈز اینویلی سالانہ کے طور پہ فیفٹین میلین ٹنز کی گوڈز جو ہے وہ اس سے ٹرانسپورٹ ہو سکیں کہ دو ہزار ستائیس میں کمپلیٹ ہونے کے بعد دو ہزار تیس تک اس کے ساتھ ساتھ تینوں جو کنٹریز ہیں وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ یہ جو سٹریٹیشک کنسٹرکشن ہے فائیو تھرٹی تھری کلومیٹر کی کہ اس کو پھر کہاں جی ارابین پورٹ کے ساتھ کنیک کیا جائے گا مزید یعنی آگے بھی یہ پروجیکٹ جائے گا چیلنجز کیا ہیں اگر ہم بات کریں کہ اس پروجیکٹ کو کیا چیز روک سکتی ہے یا کیا ڈیلے کر سکتی ہے تو وہ ایک ہی سب سے بڑا پرابلم ہے اور وہ کیا ہے جی وہ اس کو سٹیبلیٹی چاہیے جو کہ اس ٹائم پہ مشکل ہے مشکل کہاں پہ افغانستان کے اندر اور پاکستان کے اندر دونوں ہی موالک کی جو سیکیورٹی کنڈیشنز ہیں وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے اور سپیشلی جہاں سے ریل روڈ گزرے گا وہاں کے اگر ہم بات کریں تو بورڈر سیکیورٹی پاکستان کی بلوجستان کے اندر اور کے پی کے اندر جہاں سے یہ انٹر ہوگا وہاں پہ آپ کو پتا ہے دوبارہ سے ٹی ٹی پی جو ہے وہ اب منظم ہو چکی اور دہشتگردی پھر سے سٹارٹ ہو چکی ہے ایک بار پھر سے ہم جو ہے وہ دس سال پہلے والے دور میں واپس جانے لگے ہیں تو اب یہاں پہ بھی ہمارے لئے بہت مشکل ہے کہ اس کو کنسٹرٹ کریں کمپلیٹ کریں پاکستان کے اندر ساتھ میں افغانستان کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ وہاں پہ بھی جو ہے اتنا لمبا جو ہے وہ ٹریک وہاں سے آئے گا تو اس کو سیکیورٹی کیسے دی جائے گی اور کیسے کمپلیٹ کیا جائے گا اب اگر اس کی فنڈنگ کی بات کرتے ہیں کہ فنڈنگ جو ہے وہ کہاں سے آئے گی تو دیکھیں فنڈنے کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی جب یہ جوائنڈ ونچر جو سٹارٹ ہوا تھا تو اس نائم پہ 4.8 بلین کا اسٹیمیٹ لگایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ فائنانشل انسٹیوشنز تھے انہوں نے سیگنیچر کر کے بھیجے تھے کہ بھائی فائنانشل انسٹیوشنز جو ہیں وہ کیا کریں گے وہ انہیں پیسے دیں گے اب اس پہ مزید آگے کیسے کام کیا جائے گا اور کہاں سے مزید فنڈنگ آئے گی تو یہ بھی دیکھنا باقی ہے اور ایڈ تین اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ پوٹنشل ہے کہ یہ سنٹرل ایشن ریپبلک کو لنگ کرے گا ساؤتھ ایشیا کے ساتھ اور ایک کوپریشن اور کنیکٹیوٹی پیدا کرے گا اس پورے کے پورے ریجن کے اندر جس سے کیا ہوگا جس سے یہاں پہ ٹریڈ جو ہے وہ آگے بڑے گی اور یہاں پہ لوگوں کی جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے خاص کر کے افغانستان جو ہے اس کے لئے کافی زیادہ پوٹنشل ہے یہاں پہ کہ افغانستان اپنے آپ کو یہاں پہ اس کے دھرو یا طالبان کی جو گورنمنٹ ہے وہ خود کو یہاں پہ سٹرونگ کر سکتی ہے بہتر کر سکتی ہے اور وہاں پہ جو لوگوں کی گلے شکویں ہیں ان کو دور کر سکتی ہے اور اس سے پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ ایک طور ریجنل پیسز سے جنریٹ ہوگا دوسرا پاکستان کو خود اس ٹائم پہ شریف ریت ہے نئی منڈیوں کی تو سنٹرل ایشیا تک پاکستان کی رسائی آسان ہوگی تو اب یہ کولیکٹیو رسپونسیبیلٹی ہے تینوں مالک کی کہ وہ کس طرح سے اپنے اپنے سیکیورٹی کنسرنس کو دور کرتے ہیں اور اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اسپیسیفکلی پاکستان کی اور افغانستان کی کہ یہ کس طرح سے اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ جی ریلو پروجیکٹ تھا جس کا ہم سمپ کیا ہم نے یہاں پہ اور ایکٹلینٹ تھنکس فور واشنگ اور فیڈبیک کے لیے جو ہے وہ کومنٹ سیکشن موجود ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں کے لیے